پریہ ویدیارتیو سواگت آپ کا سری شام سکول بھادرہ کے یوٹیوب سینل پر دیکھئے ہم بات کر رہے ہیں جیوگروفی کی اور پلس ٹو جیوگروفی کے انترگت ہم نے بات کر لی ہے دو جنجاتیوں کے بارے میں ایسک موز اور بسمین دو جنجاتیوں کے بعد میں تیسری جنجاتی کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے بھیل جنجاتی بھیل جنجاتی کا شتر کہاں سے کہاں تک وستریت ہیں یہ لوگ اور کس پرکار کے ان کے آرثی کریا کلاب ہیں کس پرکار سے یہ اپنا جیوان ویتیت کرتے ہیں ان کا واتاورن اور ورطمان درستی سے دیکھیں تو آدھونک سنسکرتی سے ان کا جڑاؤ کس پرکار ہے یہ سبی تتھین کا ہم ادھیان کریں گے تو چلیے بھیل جنجاتی کے بارے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں دیکھیں بھیل جنجاتی ویشو کی درستی سے دیکھیں یہ بھارت کی درستی سے دیکھیں تو ویشو میں جو سب سے بڑا جنجاتی ہے سموہ ہے وہ گوڑ جنجاتی کا اس کے بعد میں ہم بھارت کی درستی سے دیکھیں تو دو نمبر پر کیا آتا ہے سنگھال اور اس کے بعد میں جو بھارت کا تیسرا سب سے بڑا جنجاتی ہے سموہ ہے وہ کون سا سموہ ہے بھیل کون سا بھیل جنجاتی کا یہ تین نمبر والا جنجاتی ہے سموہ ہے اب اس جنجاتی سموہ ہے کہ انترگت کیا ہے کہ مانا جاتا ہے کہ اس بھیل یہ جو بھیل شبد ہیں اس بھیل شبد کی اتپتی کیسے ہوئی ہے تو اس کے اتپتی کے سموند میں الگ الگ تتھے ہمیں سپسٹ ہو رہے ہیں بھیل جنجاتی کے سبد کی اتپتی کے سموند میں یہ مانا جاتا ہے کہ بھیل شبد کی اتپتی بیلو بیلو سے ہوئی ہے جس کا ارث کیا ہے تیر انداز ہے کیا ہے تیر انداز تیر کمان چلانے والے لوگ جو ہوتی ہیں انہیں کو کیا کہا گیا ہے بھیل کہا گیا ہے اور یہ کہاں کہا گیا ہے دکشنی بھارت کے انترگاہ دکشنی بھارت کی بات کریں گے جو درہاویڈین لوگ ہیں درہاویڈین لوگ ہیں انہیں لوگوں کے دوارہ اس شبد کی ویاکہ کی گئی ہے کس کی بھیل کی انہوں نے کیا کہا ہے بھیل شبد بیلو سے بنا ہے اور بیلو کا ارث ہے تیر انداز لیکن کیا ہے باشائی درشتی سے دیکھیں گے باشائی درشتی سے تو بھیل شبد کی اتپتی کے سمجھ میں ایک الگ کنسپٹ ہمیں دکھائی دیتی جیسے ہم بات کریں گے شسکرت بھاشا شسکرت بھاشا کے انترگت کیا بتایا گیا ہے کہ بھیل شبد کی اتپتی شسکرت بھاشا کے کریا کے مول روپ بھیدنا ود کرنا یا مارنا ان کا جو مول روپ ہے وہ کیا ہے بھیل ہے انہوں نے سسکرت بھاشا کے انترگت ہم دیکھتے ہیں کہ جو کریا ہے اس کریا کا ارث کیا ہوتا ہے بھیدنا ود کرنا اور مارنا یہ جو ارث ہے یہ ارث کس سے لیا گیا ہے وہ بھیل سے لیا گیا ہے یہ جو ارث ہے سسکرت بھاشا میں وہ کس سے لیا گیا ہے بھیل شبد سے لیا گیا ہے وہیں ہم بات کریں پرانوں کے پرانوں کے انترگت بھیل جنجاتی کے سمبند میں کیا ورنن ملتا ہے ورنن ملتا ہے کہ مہا دیو جو تھا اس مہا دیو کا پتر تھا نشاد کون تھا نشاد اس نشاد سے مانی جاتی ہیں کس سے مانی جاتی ہے پرانوں میں نشاد سے مانی جاتی ہیں جو مہا دیو کا پتر تھا اس نے کیا کیا تھا نشاد نے نشاد نے مہا دیو کا جو بیل تھا نندی بیل اس نندی بیل کو نشاد نے کیا کر دیا تھا مار دیا تھا یا اس کا ود کر دیا تھا مار دیا تھا اس کو کس نے مار دیا نشاد نے کس کے مادیم سے تیر کمان کے مادیم سے اس نندی بیل کو مار دیا تو اس لیے جو پرانوں میں کہا جاتا ہے کہ جو نشاد ہیں اس نشاد نے نندی بیل کو مار دیا تو مہا دیو نے کیا کیا دنڈ سوروپ اس نشاد کو کہاں بیج دیا پروتی شیطروں میں اس نشاد کو پروتی شیطروں میں بیج دیا اور اپنے سے الگ کر دیا کس نے مہا دیو نے تو یہ وہیں اپنا جیون ویتیت کرتا ہے چلا گیا اور دیرے 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 پریوار بڑھتا گیا اور اسی پریوار کو آج ہم کس کے مادیم سے پڑھ رہے ہیں بھیل جنجاتی کے مادیم سے پڑھ رہے ہیں یہ ورنن کہاں ملتا ہے میں یہ ملتا ہے پرانوں میں اب میں بات کروں گا مہا بھارت کی مہا بھارت میں کیا ورنن ملتا ہے مہا بھارت میں کہا جاتا ہے ایک لووے کی سنتان مانی جاتی ہیں مہا بھارت مہا قاویے کے انترگتیں بھیلوں کی جوت پتی ہوئی ہیں اس کا سمندھ کس سے ہیں ایک لووے سے ہیں کس سے ہیں ایک لووے سے ہیں لیکن رمائن کی بات کریں گے رمائن کی بات کریں گے تو رمائن کی انترگت ہے جب سری رام کو بنواس ملہ تھا چودہ ورس کے لئے جب جنگلوں میں گئے تھے وہ اس سمنے کس کے لئے گئے تھے چودہ ورس کا بنواس ملا تھا اور اس سے کیا ہوا جب شیطہ کی خوض کرنے کے لئے وہ پروتی شیطروں میں یا ون شیطروں میں گئے تھے تو ایک ستری تھی سبری اس سبری نے کیا کیا تھا سری رام کو کیا کھلائی تھے بیر کھلائی تھے کیا کھلائی تھے بیر کھلائی تھے تو رمائن کی انترگت یہ بتا جاتا ہے کہ جو سبری تھی وہ اس کا سمند کس سے تھا اس سبری کا سمند بھیل جنجاتی کے لوگوں سے مانا جاتا ہے ٹھیک ہے وہیں ہم آدھونک یک کی بات کریں گے تو ایک وقتی ہے کرنل جیمس ٹوڑ کرنل جیمس ٹوڑ انہوں نے راجستان کے سندرم میں ویسے سیجیں بتائی ہیں جو آج آپ رائی تھن یا راجستان نام سن رہے ہیں وہ دین کس کی ہے کرنل جیمس ٹوڑ کی ہے انہوں نے راجستان کا جو نام کرنے ہیں وہ دیا تھا اور ان کے ایک پستک تھی انیلیسس اینڈ اینٹیو پیٹیز اوف راجستان اس پستک میں پورے راجستان کے بارے میں پورے شیطروں کے بارے میں انہوں نے وستار سے ورنن کیا تھا انہوں نے کیا کہا تھا کہ جو میواڑ شیطر تھا اب میواڑ شیطر دیکھئے یہ راجستان کی بات ہے تو تھوڑا سے دیکھئے راجستان کے بارے میں راجستان کے انترگت یہ شیطر کیا کہلاتا ہے ماروار اور نیچے کا شیطر یہ کیا کہلاتا ہے میواڑ کا شیطر تو اس شیطر کے انترگت کیا ہے جو اراولی ہے اراولی پروت یہ شیطر ہیں اس شیطر میں رہنے والے جو لوگ تھے ان لوگوں کو کس نام سے جانا جاتا ہے بھیل جن جاتی کے اور انہی لوگوں نے جب جب اکبر اور مہرانہ پرتاب کا ید ہوا تھا تو مہرانہ پرتاب کے ساتھ میں اکبر کے ورود لڑائی لڑی تھی کنوں نے لڑائی لڑی تھی انہی بھیل جن جاتی کے لوگوں نے اکبر کے ورود مہرانہ پرتاب کا ساتھ دیا تھا اور یہ انہوں نے لڑائی لڑی تھی تو وہاں بھی اس پوستک میں بھی ہمیں اجھن ملتا ہے کہ یہ جو لوگ تھے یہ بھیل جن جاتی کے لوگ تھے لیکن اتحاسک درستی سے اس جن جاتی نے نیمن شہطروں پر ساسن کیا ہے کون کو ان سے شہطروں پر ساسن کیا دیکھئے اتحاسک درستی سے جو ہم پراتشن تم بات کریں تو دگاریا باسیا کوٹیا دے آوا یہ چار پرمک شہطر تھے اور ورثمان میں دیکھیں تو ان شہطروں کو کیا کہتے ہیں دنگرپور بانسوڑا کوٹا اور ادھے پور یہ چار پرمک شہطر ہیں جن پر بھیل جن جاتی نے اتحاسک درستی سے ساسنے کیا تھا تو یہ اس کا سمانے پریچے دیکھ سکتے ہیں ہم سمانے پریچے میں کیا دیکھا ہم نے دیکھئے ایک تو بھیل شبد بھیلو سب سے پہلے یہ دیکھا اس کے بعد میں سسکرت بھاشا میں کیا کہتے ہیں سسکرت بھاشا میں ود کرنا بیدنا مارنا یہ سبد کا اُلیک تھا پرانوں کی بات کرتے ہیں پران پرانوں کے انترگتیں نشاد کی بات کیا ہم نے کہ نشاد نے نندی بیل کو مار دیا اور اس کو دنڈ سوروپ کہاں بھیج دیا پروتی شہطروں میں پھر ہم نے بات کی مہابارت کی مہابارت کی انترگت ایک لب بھی ہے پھر ہم بات کریں رمائن کی تو رمائن کے انترگت سبری سے سمبندیت جو اُلیک ملتا ہے وہ بھیل جنزاتی سے سمبندیت ہیں پھر ہم نے بات کی ہے کرنل جیمز ٹوڑ مہابارت کی دیکھا کی کن شہطروں میں بھیل جنزاتی نے اتحاسی دستی سے ساسن کیا ہے اب دیکھیں گے اس کی سارنکھ سرنچنا کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہ لوگ کیسی دکھائی دیتی ہیں قد کیسا ہے بڑا ہے چھوٹا ہے آنکھیں کیسی ہیں جبڑا کیسا ہے ناک کیسی ہیں یہ دیکھیں گے رنگ کیسا ہے دیکھیں یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ ناٹے قد کی ہوتے ہیں ناٹا مطلب قد ان کا کیا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے رنگ کی بات کریں گہرا کالا رنگ ہوتا ہے ان لوگوں کا ٹھیک ہے آنکھیں کی بات کریں آنکھیں آنکھیں لال ہوتی ہیں بال کی بات کریں گے بال روکھے ہوتے ہیں ناٹ کی بات کریں گے ناٹ چوڑی ہوتی ہے یہ ساری 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 رکھ سیستائیں کہاں پر پائی جاتی ہیں بھیل جن جاتی کے لوگوں میں پائی جاتی ہیں ان کے سریر کی بات کریں گے تو وہ سوسنگ ٹھیک روپ میں پائی جاتا ہے اور یہ لوگ یاد رکھنا بڑے پریسرمی اور اماندار ہوتے ہیں پریسرمی اور اماندار ہوتے ہیں بھیل جن جاتی کے لوگ ٹھیک ہے اور یہ لوگ آجادی پریمی بھی ہوتے ہیں یہ آجادی پریمی کا مطلب یہ ہے کہ مطلب ان پر کسی کا عدیقار نہیں یا پون روپ سے سلطنت ترتا کا جیون ویتی کرتے ہیں عدیقار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کسی کے گلام ہیں گلام تو ہم بھی نہیں ہیں لیکن یہ بھی ہماری سسکرتی سے بلکل بھن ہیں ہم سے کیا ہیں اے پریچت ہیں یہ بھیل زنجاتی کے لوگ نئے تو یہ ساسن کو مانتے ہیں نئے سویدھان کے بارے میں جانتے ہیں کیونکہ یہاں پر ساکھ شرطہ بھی نہیں ہے یہ سکشیہ سے ون چیت ہیں اس لیے ان کو یہ چیز پتہ نہیں یہ ازادی پریمی ہیں اور یہ لوگ امانداری کے کارن کیا ہیں پرسید ہیں اس لیے کیا ہے چوری کرنا یہ لوگ کیا مانتے ہیں دھارمک پاپ مانتے ہیں کیا مانتے ہیں دھارمک پاپ مانتے ہیں کہ چوری کریں گے تو یہ دھرم کے ورد ہوگا دھارمک پاپ مانا جاتا ہے کہاں بھیل زنجاتی کے لوگوں میں تو یہ سمانی پریچے ہم نے اس کا دیکھ لیا ہے کہ بھیل زنجاتی کہ سبد کی اتپتی کیسے ہوئی یہ لوگ کیسے دکھائی دیتی ہیں اور ان کا جو سہوہاو ہے وہ سہوہاو کیسا ہے یہ بڑی پریسر میں ہیں اماندار بھی ہیں اور آزادی پریمی بھی ہیں اب ہم دیکھیں گے ان کے نواز شیطر کے بارے میں سب سے پہلے نواز شیطر نواز شیطر کی بات کریں گے ہم تو نواز شیطر کے انترگت کیا ہے کہ یہ دورگم اور نرزن پروتی یا پہاڑی شیطروں میں نواز کرتے ہیں دورگم و نرزن پہاڑی شیطروں میں نواز کرتے ہیں اب دورگم اور نرزن پہاڑی شیطر کہاں پر ہیں ان کی لوکیشن کیا ہے دیکھئے بھارت کی درستی سے بات کر رہے ہیں ہم دیکھئے بھارت کی بات کرتے ہیں تو یہ شیطر یہ پروتی شیطر ہے کون سا پروتی شیطر ہیں آراؤ لے کر پھر اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو پروت شرینی ہیں یہ آگے سنکلیت ملتی ہے آپ کو کس کے روپ میں وندیا چل کے روپ میں اور پھر یہ واپس آپ کو مڑتی ہوئی دکھائی دے گی کس روپ میں ستھ کون سے ہیں دیکھ سب سے پہلے بات کریں گے راج ستھان کی دوسرا راج آتا ہے اس کے انتر گیت مدھی پردیس تیسرے راج کی بات کریں گے دیکھو مدھی پردیس کے انتر گیت یہ دونوں وندی چل اور ست پڑا یہ جو پروت رینی یہ کہا پر ہیں یہ مدھی گزرات کا اور اس کا جو ستھپڑا کا جو مستار پایا جاتا آگے اجنت کی پہاڑی وہ مہاراشتر میں تو وہاں تک یہ بھیل جنجاتی کے لوگ کیا ہیں نواز کرتے ہیں مہاراشتر تو یہ چار راج ہیں جہاں پر بھیل جنجاتی کے لوگ نواز کرتے ہیں اور بھیلوں کا جو مکھے کیندری کرنے ہیں پرتیک راجے کی بات کریں گے مکھے جو کیندری کرنے ہیں وہ کیندری کرنے کن کن شیطروں میں مطلب جیسے چار راجے ہیں ان راجیوں میں جو جلے ہیں ان جلوں کی بات کریں گے تو وہ کہاں پر ہے تو دیکھئے راجستان کی بات کریں گے تو انترگت کیا ہے بھیل جنجاتی کے لوگ نواز کرتے ہیں اور اسی شیطر میں کون کون سے جلے ہیں بان سوڑا ڈنگر پور اوڈی پور اور چتوڑگڑ یہ چار مکھے کے اندر ہیں جن کے بھیل جن جاتی کے لوگوں کے اور کہاں پر راجستان کے انترگت راجستان میں مکھے بھیلوں کے کندر بان شوڑا ڈنگر پور اور چتوڑ گڑ ان شیطروں میں پائی جاتی ہیں پھر ہم بات کریں گے مدھی پردیس کی مدھی پردیس کے انترگت جیسے ونجا چل ہے اس شیطر میں کون کون سے جلے آتے ہیں نارے کے سارے رتلام یہ جو ہیں ان کے علامہ بھی بھیل جن جاتی کے لوگ نواز کرتے ہیں لیکن کیا ہیں یہ جو کہندر بتا رہا ہوں یہ پرمک کہندر ہیں بھیل جن جاتی کے لوگ کے پھر ہم بات کریں گے گجرات کی گجرات کے انترگت کون کون سے ہیں دیکھ پنچ محل یہ دو پرمک شتر ہیں کہاں پر گجرات کے انترگت جہاں بھیل جن جاتی کے لوگ نواز کرتے ہیں اب اس کے بعد میں جو مہاراشتر ہیں اس کے انترگت اورنگاباد احمد نگر جل گاؤں ناسک دولے یا دولیا یہ شتر کہاں ہیں یہ ہے مہاراشتر تو دیکھو چار راجے ہیں اور چار راجوں میں جو بھیلوں کا کندر ستھان ہیں اس ستھان کی ہم نے بات کی ہیں اور یہ جو شتر ہیں یہ آپ کو یاد ہونے چاہئے کیسا بھی پوچھا جا سکتا ہے بھیلوں کا نواز شتر دو نمبر کا اس پرکار سے کوئی بھی پرسن آ سکتا ہے تو آپ کو ہر چیز یاد ہونی چاہیے اور اچھے سے سمجھ اس کو اس کے بعد میں بات کریں گے ہم کہ اس نواز شتر میں اس شتر کی بات جلوائیو پائی جاتی ہے وہ کس پرکار کی مان سنی جلوائیو کس پرکار کی جلوائیو پائی جاتی ہے مان سنی بھارت پورے بھارت کی بات کی جاتی ہے تو اشن کٹی بندی ہے مانسونی جلوائیوں پائی جاتی ہے پورے بھارت میں پورے بھارت کی بات کریں گے تو بھی مانسونی جلوائیوں اس پرٹیکولر شتر کی بات کریں گے تو بھی کیا ہے مانسونی جلوائی اور یہ جو لوگ نواز کرتے ہیں بیل جن جاتی ان شیطروں میں لگ بھگ 33% کیا پائے جاتے ہیں ونیہ شیطر پائے جاتا ہے جہاں 33% ونیہ شیطر ہیں وہاں آپ کو اور ان شیطروں کے انترگرد دیکھنے کو کونسی جن جاتی ملتی ہے بھیل جن جاتی کے لوگ نواز کرتے ہیں یہاں کا جو درہتل ہے وہ درہتل انہا چادیت پرکار کا دکھائی دیتا ہے انہا چادیت درہتل دکھائی دیتا ہے اب انہا چادیت درہتل کا مطلب کیا ہے انہا چادیت کا مطلب ہے یہاں اس درہتل پر اپردن اور اپشے دونوں کی کریاں پائی جاتی ہیں اور دونوں کی پرکریاں جب بھی ہوگی تو اس کو انہا چادیت یا انہا چادن یا ڈینو ڈیشن نامیں دیا جاتا ہے اس کے انترگرد کیا ہوتا ہے کہ جو چٹانی بھاگ ہوتا ہے وہ چٹانی بھاگ ایک ستان سے دوسرے ستان پر چلا جاتا ہے وہ انہا چادیت درہتل ہوتا ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کی جو مٹی ہے وہ بالکل اپردیت ہے یہاں کا جو درہتل ہے وہ بڑا اوبرخابڑ تو اس پرکار کی کئی سمس شائیں ان بھیل جن جاتیوں کو دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے بعد میں نواز شیطر کے بعد میں دوسرا آتا ہے آرثی کے کریا کلاب آرثی کے کریا کلاب کے انترگرد کیا ہوتا ہے اکھیڑ بوجن سنگرن یہ ساری کے ساری چیزیں وستر کی بات کریں گے ان کے ینتروں کی بات کریں گے تو یہ ساری کے ساری چیزیں اسی میں آئیں گے اس کی ڈسکس ہم نیچٹ کلاس میں کریں گے آشا کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھے سے سمجھ میں آئے ہوگا تھانکیو ویرے مچ جائے ہند جائے بھارت